جائے سری رام سبی بغتوں کو جائے بالا جی مہارات جائے باغیسور سرکار بغتوں کیسے پیچان کی جائے دیوے سکتیا آپ کی مدد کر رہی ہے تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہی ہے اسی بارے میں تین سنکیت گیا رہے بغتوں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کے جیون میں دیوے سائیتہ ملتی ہے کسی کو زیادہ تو کسی کو کم کچھ تو ایسے ہیں جن کے مادیم سے اوپری یا دیوے سکتیا اچھا کام کرواتی ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ عام بغت کیسے پیچانے کی ان کی دیوے سکتیا مدد کر رہی ہے یا ان کی پوجہ پارٹ پراتھنا کا اثر ہو رہا ہے آؤ آج جانتے ہیں کون سے ہے بھائی گیارہ سنکیت اچھا چریتر سانستر کہتے ہیں کہ دیوے سکتیا صرف انہی کی مدد کرتی ہے جو دوسروں کے دکھ کو سمجھتا ہے جو برائیوں سے دور رہتا ہے جو نکراتمہ کی وچاروں سے دور رہتا ہے جو نیمت اپنے اسٹ کی آراد نہ کرتا ہے یا جو پونے کے کام میں لگا ہوا ہے یدی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتو نشجت ہی دے ہوئے سکتیا آپ کی مدد کر رہی ہیں آپ کو بس تھوڑا سائز بات کا دیان رکھ دینا ہے کہ جرور ہے کہ آپ اچھے مارک پر اور اپنی سکتیوں دیکھ رہی ہوں گی برامہ مورت ویدوان لوگ کہتے ہیں کہ یدی آپ کی آنکھیں پڑتی دن برامہ مورت میں اردھات راتری کے تین سے پانچ کے بیچ اچانک ہی کھل جاتی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ دے ہوئے سکتی آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ وہے وہے سمیں ہوتا ہے جبکہ دیوتاو لوگ جاتے ہیں یدی آپ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک اس سمیں کے بیچ میں اٹھ رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ دیوتا سکتی آپ کے مادیا سے کچھ کروانا چاہتی ہیں یا کہ میں آپ کو ایک اچھی آدمہ سمجھ کر یا سنگیت دے رہی ہیں کہ اب اٹھ جاؤ یا جیون سونے کے لیے نہیں ہے آپ کو دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے یا بھی کہا جاتا ہے کہ ستیہ گن پردھان لوگ اس کال میں سوئے ہی اٹھ جاتے ہیں یوں آر تھے کہ انزار اس سمیں بیانے والی وائیو کو امرت تولے کہا گیا ہے یا بیلا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اس کال میں دنیا میں ماتر 15% سے لوگ ایسا کرتے ہیں نمبر 3 پر آتا ہے سپنے میں دیوے درسن بھگتو یا آپ کو بار بار مندیر یا کسی دیوے ستھان کے ہی سپنے آ رہے ہیں سپنے میں آپ آسمان میں ہی اڑتے رہے ہیں یا سپنے میں آپ دیوے سکتیوں سے وردلاب کرتے رہے ہیں تو آپ سمجھ جائے کہ دیوے سکتی آپ پر مہربان ہے نمبر 4 پر آتا ہے پوریہ بھاش یا آپ کو آنے والی گھٹناو کا پہلے ہی سنکیت مل جاتا ہے آپ کو پورواس ہو جاتا ہے تو سمجھ جائے کہ دیوے سکتی آپ کے اوپر کرپیا کر رہی ہے بھگتو نمبر 5 پر آتا ہے پریوارک پریم آپ کی پسنی بیٹا بیٹی آپ کے سبھی پریجن آپ کے آگیا کا پالن کر رہے ہیں وہ سبھی آپ سے پیار کرتے ہیں آپ بھی ان سے پیار کرتے ہیں تو سمجھ جائے کہ دیوے سکتی آپ سے پرسن ہے بھگتو نمبر 6 پر آتا ہے بھاگے سے بھی دیج جیون میں آپ کو اجانک سے لاپ رابط ہو جاتا ہے آپ کے کسی بھی کاریے میں کسی بھی پرکار کی حفظہ بادہ اس پر نہیں ہوتی اور آپ سبھی کاریوں میں بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ پر دیوے سکتی مدد کر رہی ہے نمبر 7 پر آتا ہے سوگندیت واتورن کا احساس یدی کبھی کبھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے آسپاس کوئی ہے یا آپ کو کسی بھی نہیں کسی کارنی اپنے آسپاس سوگندیا احساس ہو تو سمجھ جائیے کہ الوکک سکتی آپ کے آسپاس آپ کی مدد کے لیے ہے سبحانی ہوا آپ پوجہ کرتے ہیں اور یدی آپ کو لگے کہ اچانک سبحانی ہوا جو کا یا پرکاس پوجہ رہا ہے سریر میں سرانہ دوڑے نہیں لگے ایسا ہوت تو پہلے کبھی ہوا نہیں ہو سمجھ یہ کی دے بھی سکتی آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے نمبر دو پر آتا ہے تھنڈیا واقع گیرہ بھومی پر رہتے ہوئے بھی کبھی کبھی آپ کو یہ احساس ہو کی میرے آسپاس بادل یا تھنڈیا واقع ایک پنج ملنے سے مجھے گیرہ ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیے کی آلوکک کیا دے بھی سکتی نے آپ کو گیرہ رکھا ہے ایسا ایک سر بہت زیادہ پوجہ پاٹ کرنے والے ویکتیوں کے ساتھ ہوتا ہے نمبر دس پر آتا ہے روسنی کا پنج اجانک ہی آپ کو پیج روسنی کا پنج دکھائی دے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے یا آپ کو اجانک ہی کانوں میں مدود سنگیت سنائی دے آپ ہر چیڑے اکریتی ہے آسپاس تو کوئی سنگیت بجھ ہی نہیں رہا ہے پھر بھی ایسا اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو نلنٹر ہی اپنی عشق دیو کا منتر جب کرتے رہتے ہیں نمبر گیارہ پر آتا ہے کسی آواز کا سنائی دینا آپ راتری میں گہری نیند میں سو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے مجھے آواز دی ہے آپ اچانک ہی اٹھ جاتے ہیں لیکن پھر آپ کو احباس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی نہیں لیکن آواز ایسے میں تو ہنوان کا دھیان کرے اور دھنیواد دیبگ تو آسا کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب جرور کریں